اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من عبادی ہی اس کے بندوں میں سے مراد یہاں فرشتے ہیں جزئن ایک حصہ اور جزئن سے مراد اولاد ہے کہ اہل مکہ نے اللہ تعالیٰ کے لئے فرشتوں کو اولاد بنایا ان الانسان بیشک انسان لکفورن البتہ ناشکرا ہے مبین کھلم کھلا لکفورن مبین یعنی بہت زیادہ ناشکرا یا پھر سریحا کھلم کھلا کفر کرنے والا کھلم کھلا ناشکری کرنے والا اللہ کے لئے اولاد مقرر کرنے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا کچھ بطور نعمت دے رکھا ہے کتنے اس نے احسانات کیے ہیں کتنے اس نے انعامات دی ہیں لیکن بجائے ان احسانات کو ان انامات کو نعمت کے طور پر لیتا اس کا شکر ادا کرتا اس نے مزید اللہ کی ناقدری کی اور اللہ کے اولاد مقرر کی حالانکہ وہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے امتخذہ یا اس نے انتخاب کر لی مممہ اس میں سے جو یخلقو وہ پیدا کرتا ہے بنات ان بیٹیاں وَأَصْفَاكُمْ اَرْچُنْ لِيَا تُمْكُوْ بِلْبَنِينَ سَاتھ بیٹوں کے کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لی بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے وَإِذَا بُشِّرَا حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے اَحَدُهُمْ ان میں سے کسی ایک کو یعنی اہلِ مکہ میں سے کسی ایک کو بِمَانْ دَوْرَبَ الْرَحْمَانِ ساتھ اس کے جو اس نے بیان کیا رحمان کے لیے مثلاً مثال یعنی جس چیز کی یہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں مراد بیٹیاں ہیں اگر ان اہلِ مکہ میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے وَاللَّا ہو جاتا ہے وَجْهُوْهُ اس کا چہرہ مُسْوَدًّا سِيَاح وَهُوَ قَوِيم اور وہ گم کے گھونٹ پینے والا ہوتا ہے وہ غم سے بھر جاتا ہے ایک تو اہلِ مکہ یہ ستم کرتے تھے کہ اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے پھر اس پر مزید ستم یہ کہ اولاد میں سے بھی صرف لڑکیاں اللہ کے لیے تجویز کرتے تھے جنہیں وہ اپنے لیے ناپسند کرتے تھے اگر ان کو یہ بتایا جاتا کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے شرم اور ندامت سے وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے اور اندر ہی اندر اس بات کا غم کھائے جاتے تھے اب یہ اہلِ مکہ دو وجوہات کی بنا پر بیٹیوں سے چڑھتے تھے یا ان کو ناپسند کرتے تھے پہلی وجہ کہ یہ لڑکوں کی طرح جنگ اور جدال نہیں کر سکتی تھی جنگ تو لڑکے کرتے تھے وہ کہتے یہ کیا کریں گی دوسری بات کہ وہ مدلل گفتگو نہیں کر سکتی تھی مدلل بات لڑکوں کو ہی کرنے آتی ہے مشیقین مکہ ایسا کہا کرتے تھے اوامن کیا بھلا جو اونشعو پالا جاتا ہے فی الحلیتی زیورات میں وہوا اور وہ فی الخسامی جھگڑے میں غیر مبین غیر واضح ہو کیا اللہ کے لئے وہ اولاد ہے جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور بحث و مباحثے میں اپنا مدعہ واضح بھی نہیں کر سکتی اب یہاں بر عورتوں کی دو خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے یہ ان کی خامیہ نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے ان کو ایسا پیدا کیا ہے پہلی بات یونشعو فی الحلیتی عورت زیورات کا شوق رکھتی ہے آرائش پسند ہوتی ہے اور دوسری خصوصیت وہوا فی الخسامی غیر مبین اپنے حقوق کے معاملے میں بات کو واضح نہیں کر پاتی کمزور دلائل ہوتی ہے اس کا کلام پرزور نہیں ہوتا عورتوں کا یہ زیورات کا شوق فطری لگاؤ ہے اسے آرائش اور زیبائش کا اور نمائش کا شوق ہوتا ہے دوسرا وہ جسمانے قوت کی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے اور ایسی کمزور جنس کو اللہ کی اولاد قرار دینا بنیادی طور پر اس آیت میں خالق اور مخلوق کا موازنہ کیا جا رہا ہے کمپیریزن ہے اور عورتوں کو اس لئے ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دو صفات کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ عورتوں کی ان دو صفات کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہیں نمبر ایک زیور کا شوق اور دوسرا غیر واضح کلام یہاں عورتوں کی اہمیت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی مخلوق جیسی اللہ نے اس کو بنایا ہے اگر ویسی ہے تو یہ اس کا عیب نہیں ہے اب یہاں پہلی بات جو آئی ہے کہ اس کو عورت کو زیور کا شوق ہوتا ہے آج کل بھی عورتیں اس طرح کی شوق رکھتی ہیں اور زیور زیدت عورت کا حق بھی ہے لیکن اس میں حد سے بڑھ جانا اور اسراف کرنا یہ درست نہیں ہے عورتوں میں زیورات کا شوق نشہ نمہ کے وقت سے ہی ہوتا ہے بچپن سے ہی ہوتا ہے پس اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لیکن سجنے اور سورنے کی کوئی حد نہیں ہے یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ سجنے سورنے کا شوق رکھتی ہے لیکن اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے اور اس فطرت کو مسخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ امیتہ پر اس کو مسخ بھی کر دیتے تو وہ بھی درست نہیں ہے مطلب عورت اپنے آپ کو بناتی سوارتی نہیں ہے اپنے آپ کو آرائش نہیں دیتی ہے تو یہ بھی فطرت سٹنا ہے اس میں اعتدال سے ہٹ جانا بھی ٹھیک نہیں اور اس فطرت کو مسخ کر دینا بھی ٹھیک نہیں پھر جو یہاں اس کی دوسری صفت کی بات ہوئی کہ وہ کمزور دلائل ہوتی ہے پرزور کا لام اس کا نہیں ہوتا عورتوں کے پاس جھگڑوں میں دلائل کم اور جذبات زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک بہترین مثال موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو بہت فسی و بلیغ تھی بہت زبردست عالمہ تھی ہوتا یہ ہے کہ عورتیں اگر کسی بھی جدال کے وقت جھگڑے کے وقت جو اسپیشلی ان کے حقوق کا جھگڑا ہو کیونکہ خسام کہتے ہی ایسے جھگڑے کو ہیں کہ جو حقوق سے تعلق رکھتے ہوں تو عورتیں اس میں شور زیادہ مچاتی ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنا نہیں جانتی ہیں وہ غیر متعلقہ باتوں سے توفان کھڑا کر دیتی ہیں لیکن وہ پرزور دلائل کے ساتھ پرزور کلام کے ساتھ بات کو سمجھا نہیں پاتی ہیں تو اللہ سمانتہ رہے ہیں یہاں پر اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر عورتیں اپنے بہترین وقت کو صرف سجنے سورنے میں ہی لگا دیں اور پڑھنے پڑھانے سے یا دوسرے جو کارامت کام ہیں کریٹیوٹیز ہیں ان کو نگلیکٹ کر دیں نظرانداز کر دیں کیونکہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کو آرگیو کرنا اور آرگیو کرنا یعنی دلائل دینا بھی ایک فن ہے دلیل دینا ایک فن ہے تو جب اگر عورت اپنے بہترین وقت کو بننے سمرنے میں ہی لگا دے گی تو ظاہر ہے اس کی دوسری چیزیں جو کارامت ہیں وہ نگلیکٹ ہوں گی اب ہمارے پاس دو چوائسز ہیں ایک جو میجارٹی وومنز کر رہی ہیں جس میں زیادہ تر عورتیں آرام کی زندگی گزار رہی ہیں یا تو ہم آرام کی زندگی گزاریں دوسروں کی طرح یا پھر حضرت آئیشہ رضیرہ تارانہ کی طرح ایکسکلوزف ہو جائیں محنت کریں تو اب یہاں اس آیت کی تفسیر میں اور اسپیشلی ایک عورت کو اس طرح سے بیان کرنے کی تفسیر میں بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور تفسیر پڑھتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ تر خواتین لوجک بیسٹ بات نہیں کرتی یعنی دلائل پر مبنی بات نہیں کرتی بلکہ لینگویج بیسٹ پر بات کرتی ہیں دراصل عورتیں سوچنے میں جذبات کو الگ نہیں کر پاتی ہر چیز کو جذبات کے تابعے کر دیتی بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ان ایموشنل بریکڈاؤنز کو کنٹرول کر پاتی ہیں بہت کم اسی وجہ سے اہل مکہ خواتین کو یا عورتوں کو پسند نہیں کرتی تھی انہی دو خصوصیات کی وجہ سے خیر یہاں خلاصے کے طور پر دوبارہ یہ بات سمجھانا چاہوں گے کہ بنیادی طور پر اس آیت میں خالق اور مخلوق کا کمپیریزن ہے اور عورتوں کو اسی لئے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ وہ مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ تعالی نے عورتوں کی دو صفات کا ذکر کیا جو اللہ کے اندر نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عباد الرحمن کہہ رہے ہیں ان مشرقین مکہ نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیساً عورتیں بنا دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشہیدو کیا وہ گوا تھے خلقہم ان کی تخلیق کے وقت ستکتبو ضرور لکھی جائے گی شہادتہم ان کی گواہی ویسعلون اور وہ پوچھے جائیں گے ان کی ایسی باتوں کو لکھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہی لکھوا رہا ہے اور جو لکھا جائے گا اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا ایسے ہی نہیں لکھا جا رہا ہے انسان کے مو سے نکلی ہر بات اس انسان کے خلاف گواہی دے گی اور حجت بنے گی تو کیسے تم کہتے ہو یہ فرشتے عورتیں ہیں کیا تم ان کی پیدائش کے وقت وہاں موجود تھے آپ دیکھیں یہ اس حد تک اپنے اس عقیدے میں مضبوط تھے کہ انہوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنا کے رکھی تھیں ان مورتیوں کو انہوں نے اپنے خیال سے عورتوں کی شکلیں دے رکھی تھیں اور پھر وہ ان کی پوجا بھی کرتے تھے انہی میں مشہور مورتیاں ہیں یہ عزالات اور منات جو ہیں یہ مشہور دیویاں ہیں ان کی وقالور وہ کہتے ہیں لوشہ الرحمن اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم نہ ہم عبادت کرتے ان کی اب غلط کام خود کر رہے تھے اور الزام اللہ پر لگا رہے تھے ما عبدناہم نہ ہم عبادت کرتے یعنی اہل مکہ ہم ان کی یعنی فرشتوں کی نہ ہم عبادت کرتے ان فرشتوں کی ما لہم نہیں ان کے لئے بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ سَاتْ اس کے کوئی علم ان مشرقین کے پاس ان کے اس عمل کی کوئی علمی دلیل نہ تھی اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ نہیں ہم اگر اندازے لگا رہے محض اندازے سے باتیں کرتے یہ تو ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے دین میں تو دلیل پر مبنی بات ہی ہونی چاہیے اندازے لگا کر بات کرنا انتہائی خطرناک ہے دین میں اس سے تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم نہیں جانتے تو لا عدری کہہ دینا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے کیونکہ دین کے معاملے میں جہاں عقیدہ اور ایمان کا تعلق ہو تو کام چلایا نہیں جا سکتا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ذن پر مبنی بات کر دی جائے کیونکہ ذن پر مبنی جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ دین کے لئے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں تو یہ مشرقی نمکہ پہلے تو یہ کہتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت کرتے ہی نہیں جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہدایت مل جائے گی اگر نہیں مل رہی تو اللہ ہی نہیں چاہ رہا تو انتہائی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں صرف ذن پر مبنی باتیں کرتے ہیں یا خرسون کا جلوز ہے خرسہ کہتے ہیں ذن سے اندازہ لگانا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کوئی کتاب ہے فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْ سِكُونَ تو وہ اس کو پکڑ رہے ہیں مُسْتَمْ سِكُونَ مساقہ سے ہے مضبوط پکڑنا جو چیز ہاتھ میں ہو اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور خاص طور پر بات یہاں کتاب کے لئے آئی ہے یعنی اس کی دلیل کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اتاری ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے تو تم ان کی عبادت کرو یہ بھی مشکل کشاہ ہیں یہ بھی حاجت رواہ ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات بتائی ہے جس کو یہ اتنے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں بل بل کے اور میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ بل کب آتا ہے جب ماں قبل کی نفی ہو اور ماں بعد اس کی تصدیق ہو بلکہ یعنی بات ایسے نہیں بلکہ یہ ہے بلکہ ہم نے پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو علی امتن ایک طریقے پر اصل چیز یہ ہے کہ یہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں وَإِنَّا وَبَشَكْهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے آثار پر محتدون ہدایتی آفتہ ہے ہم تو جیسے وہ کرتے آ رہے تھے انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں یعنی ہم اس قول کو اس لئے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی باتیں ہیں طریقے ہیں آثار ہیں اور ہم تو اسی پر ہی چلیں گے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا نہیں بھیجا ہم نے مِنْ قَبْلِكَ آپ سے قَبْل فِي قَرْيَةٍ کِسِ بَسْتِي مِنْ نَذِيرٍ کوئی درانے والا اِلَّا مَگَرْ قَوْلَ كَهَا مُطْرَفُوْهَا اس کے خوشحال لوگوں نے اس کے خوشحال طبقے نے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عِلَىٰ أُمَّتٍ بے شک ہم پایا ہم نے اپنے آبا اجداد کو ایک طریقے پر وَإِنَّا اور بے شک ہم عِلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے نقشے قدم پر مُقْتَدُون پیروی کرنے والے ہیں مُقْتَدُون کا روٹ وَٹ قَوْفْ دَالْوَاؤ اقتداء سے نکلا ہے ہم تو اپنے بڑوں کے ہی آثار کی پیروی کریں گے تو آبا اجداد کی پیروی کرنے کہ اس عمل میں مُطْرَفِين بھی تھے آسودہال لوگ بھی تھے اب آپ دیکھیں پہلے انہوں نے کہا تھا وَإِنَّا عِلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُون اور پھر وَإِنَّا عِلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُون قَوْلَا اس نے کہا اَوَلَوْ كَابْلَا اَگَرْ جِئْتُكُمْ مَنْ لَایَا تمہارے پاس بھی اہدہ زیادہ ہدایت والا مِمَّا اس سے جو وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ پایا تم نے اس پر اپنے آبا اجداد کو قَوْلُوا انہوں نے کہا اِنَّا بے شک ہم بِمَا اور سِلْتُمْ ساتھ اس کے جو بھیجے گئے ہیں تم بھی کافرون ساتھ اس کے انکار کرنے والے ہیں جب نبی نے کہا کہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے یعنی تب بھی تم اپنے آبا اجداد کی پیروی کروگی تو وہ کہنے لگے جو پیغام تجھے دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے انکاریں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پس انتقام لیا ہم نے ان سے فَانْذُر تو دیکھو کئی فَقَانَا کس طرح سے ہوا عَعْقِبَتُ الْمُقَذِبِينَ انجام جھٹلانے والوں کا تو اللہ تعالیٰ پھر جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کیے تو دیکھو کیا ہوا سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اندھی تقلید کتنا نقصان دے سکتے ہیں جس کی بھی بات سن رہے ہیں اس کو دلیل کے ذریعے چیک کرنا بہت ضروری ہے ایسے ہی کسی کی بات کو سن کر عمل میں لانا نقصان دے ہو سکتا ہے تو یہاں الحمدللہ ہمارے الہیسر مکمل ہوا ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآهِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينَ امِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاکُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَّبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا 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 إِنَّا نَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَهِ آمِينَ